تاری ہے آل جبر پر حیبت حسین کی تاری ہے آل جبر پر حیبت حسین کی اللہ رے یہ شان جلالت حسین کی اللہ رے یہ شان جلالت حسین کی کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرہ کے لال کا کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرہ کے لال کا ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی جو یلپ مر مٹا وہی تہرے کا سر خروع جو یلپ مر مٹا وہی تہرے کا سر خروع محشر میں کام آئے گی نسبت حسین کی محشر میں کام آئے گی نسبت حسین کی کرتے قبول بیعتیں فاسق وہ کس طرح دست محمدی پہ تھی بیعت حسین کی دست محمدی پہ تھی بیعت حسین کی نرمی وہی خلوس وہی اور ذاتگی بھی وہی نرمی وہی خلوس وہی اور ذاتگی بھی وہی ملتی تھی مصطفی سے طبیعت حسین کی ملتی تھی مصطفی سے طبیعت حسین کی اللہ ہرے یہ شان جلالت حسین کی اور رکھتے ہیں اپنی یاد سے آباد میرا دل رکھتے ہیں رکھتے ہیں اپنی یاد سے آباد میرا دل اے مجھ پہ یہ نصیر ان آیت حسین کی ہے مجھ پہ یہ نصیر ان آیت حسین کی اللہ ہرے یہ شان جلالت نعرہ تکبیر نعرہ نسال آنکھوں کی تھندک دل کا جہ آنکھوں کی تھندک دل کا جہ بعد دفعہ سالت لائق اسطح تازیم تکریم وارثانِ مہراب وممبر جمین علماء اہل سنت جملہ مشائقِ طریقت جمین ساداتِ والا مردبت جملہ راکین انجمن ملاد کمیٹی تحصیل کوٹلی سطنیاں انجمن محبانِ آل و اصحابِ رسول جماعتِ آلِ سنت تحصیل کوٹلی ستنیاں اور جملہ تنظیماتِ آلِ سنت تحصیل کوٹلی ستنیاں جمین حاضرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ کوٹلی ستنیاں کے اس عظیم و شان پنڈال میں اسٹیج اور اسٹیج کے دائیں بائیں اور میرے سامنے علماء کی یہ کثیر تعداد اور سعداد اور آستانوں کی یہ سرپرستی اس کوٹلی ستنیاں اور اس کے مضافات کے رہنے والے لوگوں کے عقیدوں کی یہ غم ماضی کر رہی ہے کہ یہ کوٹلی ستنیاں مضافات مری پنڈی بلکہ پورا پاکستان ہی زہرہ کے بچوں سے پیار کرنے والا ہے گرامی المرتبت حاضرین و سامین اتنی بڑی تعداد ہے علماء اور مشایخ کی کہ میں سب کے چکے نام لینا میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے صرف یہ میرے سامنے پچاس کے قریب یہ تقریباً علماء تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر رون کے سٹیج میں اتنے جلیل القدر علماء ہیں تو میں امید رکھتا ہوں بلکہ یقین رکھتا ہوں کہ میرے اس قصور کو یہ سارے علماء معاف فرمائیں گے کہ میں کسی ایک بزرگ کا نام خصوصی طور پر نہیں لے رہا باقی آپ سب کو میری پیرارٹی کا پتہ ہے کہ جن کی رگوں میں حضور کا خون ہے ہمارے نزدیک وہ ہمیشہ پیرارٹی پر رہتے ہیں یہاں جو سادات ہیں ناراض کوئی بھی نہ ہو میں نے اپنا نظریہ اور عقیدہ بیان کیا ہے ہماری دنیا بھی ان کے ساتھ با بستہ ہے اور ہماری آخرت بھی ان کے ساتھ با بستہ ہے گرامی المرتبت آزرین یقیناً شہیدِ عاظم کانفرنس رکھی گئی تو ہر شخص جب گھر سے اس نے قدم پہلا اٹھایا تھا تو اس کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ میں حضور کے بچوں کا ذکر سننے جا رہا ہوں یہی ہے کہ نہیں بھئی یہی ہے کہ نہیں اور میرے حضور نے فرمایا کنزل و مال کے اندر یہ روایت موجود ہے اور اس کے علاوہ دیگر حدیث کے کتابوں میں چار لوگ ایسے ہیں کہ قیامت والے دن میں ان کی خصوصی شفاعت کروں گا المکرم لزرریتی میری زرریت کی تقریم اور عزت کرنے والا یار ایک دو منٹ کے لیے ذرا رکھ کے میں آغاز کا جملہ ذرا ذہن میں رکھیں صحابہ نے میں سواک کیا تھا یا چھوڑا تھا ایر آپ بولو امامہ پہنا تھا یہ امامہ ترک کیا یقینا بالیقین میرے نبی کے صحابہ کو اگر ایک دفعہ بھی حضور نے کسی بات کا کہہ دیا تو کر لیا اور نہیں بھی کہا حضرت عبداللہ بن عمر ایک دن حج کے لیے تشریف لا رہے ہیں تو اچانک ایک ویرانے میں کھڑے ہو رہے ہیں سواری سے اترے تھوڑا سا ایدھر اتر ٹیلے پھر سواری پہ بیٹھے پھر ایک جگہ سے مڑے یوں چھکاؤ دیا اور پھر آگے پڑے غلام نیاز کی حضور چلے کسی قضاء حاجت یا کسی اور مقصد کے لیے مندہ سواری سے اترے تو بات سمجھاتی ہے کوئی مقصد بھی نہیں ضرورت بھی نہیں اور آپ کو پتہ ہے چلتا کافلہ روکنا اس میں کبھی سارا وقت لگ جاتا ہے یہ گاڑی نہیں ہے کہ بریک لگائی دروازہ کھولا اونٹ روکو پچھلا کافلہ روکے گا ایک مندہ اترے گا پھر اونٹ کو بٹھایا جائے گا پھر اس کو کھڑا کیا جائے گا اس میں کافی ٹائم لگتا ہے حضور پجا کیا ہے مقصد منا معلوم نہیں چلا عبداللہ بن عمر نے فرمایا حضور کی معید میں جا رہا تھا اس جگہ پر حضور نے سواری روکی تھی میں نے کہا چلو ہم بھی روک لے اچھا جناب یہ جو آپ نے اپنا سر کو چکاؤ دیا ایک وجہ نہیں پتا چلی فرمایا اس جگہ پہ جب حضور گزر رہے تھے ایک جاڑی اور درست تھا حضور پچھتے ہوئے سڑک کے ایک طرف ہو کے حضور گزرے مجھے آج یہاں سے حضور کی وہ ادا یاد آئی میں نے کہا جاڑی تو نہیں ہے پر ادا مصطفیٰ تو اپنا لے اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والو اور جو صحابہ میرے نبی کے ویسے طبعی فعل کو زندگی ساری اپناتے سے پیچھے نہ آٹیں ان صحابہ کو جب میرے نبی نے کسی کام کے کرنے کا کہا ہوگا انہوں نے کس طرح سے کیا بس جب یہ بات آپ کے پلے بھیڑ گئی آپ کے پلے آگئی تو پھر آگے بڑھئے چونکہ میرا مفہوم مجھے آگے سمجھانے میں آسانی ہوگی تو پھر میرے نبی نے مصواد پہ زور دیا میرے نبی نے داری پہ زور دیا میرے نبی نے امام پہ زور دیا میرے نبی نے دیگر سنتیں اپنانے پہ اپنے یاروں کی اپنے صحابہ کی تربیت کی آپ دل پہ ہاتھ رکھے کوئی ایک بندہ بھی ایسا ہے جو کھڑا ہو کر یہ کہہ سکے کہ جنابے والا صحابہ نے ترک سنت کیا تھا اگر وہ کہے گا کہ نہیں ترک سنت کیا تو یہاں پچاس بندہ اس کے موں پہ تھپڑ مارنے کو تیار ہوگا وہے صحابہ تارک سنت تھے اے کوٹلی ستنیاں کے غیور سنی مسلمانوں میرا جمعہ پلے باندھو اور آگے بڑھو جن کے نام کی آل ہم یہ بتم سجا کر بیٹھے ہیں یعنی آلِ محمد آلِ بیتِ اتحار یہ آلِ بیت کون ہیں قرآن نے جن کی محبت کو ہر مومن پر فرض کیا ہے رکھئے رکھئے ارے جو صحابہ سنت کو ترک کبھی نہیں کرتے تھے انہوں نے فرض کو کیسے نبھایا اور آگے بڑھئے میرے نبی نے صرف عمل کیا صحابہ نے اس کو ساری زندگی اپنایا تو جس پر میرا نبی شفاعتوں کے وعدے کر رہا ہو جن کاموں پر میرا نبی آخرت میں نجات بیان کر رہا ہو صحابہ نے وہ کس انداز سے کام اپنایا ہوگا جب یہ جملہ سمجھ آیا اسی فکر میں آگے بڑھئے حدیث سنیے میرے سونے نبی میرے پیارے نبی سرورے کونوں مکا صلی اللہ علیہ وآلی 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 وآلہ نے فرمایا چار لوگ وہے کہ جن کی شفاعت مجھ محمد پر قیامت والے دن میں ان کی شفاعت کا ذمہ لیتا ہوں علمکرم لدریتی میری ذریت کی عزت کرنے والا وَلْقَادِ لَهُمْ حَوَائِ جَوْن اُن کی حاجتوں کو پورا کرنے والا وَسَّائِ لَهُمْ فِي عُمُورِهِمْ عِنْدَ مَدْ اگر کسی مشکل میں میری ذریت پھنس گئی ہو جو انہیں اس مشکل سے بچانے چھوڑانے کے لیے کوشش کرنے والا ہوگا وَلْمُحِبُّ لَهُمْ بِقَلْبِ ہی وَبِلِسَانِ ہی اور میری یاد میری ذریت میرے پچوں سے دل سے اور زبان سے محبت کرنے والا یہ چار لوگ وہے کہ جن کی شفاعت قیامت والے دن مجھ محمد کی ذمہ داری ہے گوٹلی ستیاں کے غیور سنی مسلمانوں اب ذرا سوچو یہ جو اس کڑکتی دھوپ پہ کھڑے ہوئے ہو کیوں کھڑے ہوئے ہو جنہوں نے محفل سجائی جنہوں نے خرچا کیا جنہوں نے اپنا وقت دیا کیوں فقط اس لیے کہ تاکہ یہاں اس شہر میں محمد والے محمد کی عظمتوں کے قصیدے سنائے جائیں عظمتوں کے قصیدے سنے جائیں تو پتہ چلا دل میں پیار ہو زبان پہ وہ پیار آ جاتا ہے تو آج یہاں دو قسم کی محبتوں قیدار ہو رہے ہیں ایک دل کی محبت دوسرا زبان کی محبت اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میری آل سے دل اور زبان سے محبت کرنے مالے کے لیے میری قیامت مالے دن شفاعت کا وعدہ ہے نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت بارسِ کائنات بارسِ کائنات دوستانے کے آمین میں نے یہ جو چمنات کیا ہے میں نے یہ جو بات کیا ہے یہ دعوا کیا ہے یہ نبی کی آلِ بید کا پیار پوری عمت پر فرض گئے اور میں نے لفظ ایک عمت بولا ہے جس میں عبوبکر صدیق بھی ہیں عمرِ فاروق بھی ہیں عثمانِ زنرین بھی ہیں دیگر میرے نبی کے جلیل القدر سیاہ بھی ہیں پتا چلا پوری عمت پر میرے نبی کی آلِ بید کا پیار جب فرض کرنے کا میں نے دعوا کیا ہے تو پھر اس میں نظرتِ عبوبکر صدیق جملہ بولوں گا عمت کے پہلے مومن عمت کے پہلے مومن عبوبکر صدیق سی لے کر صبحِ قیامت تک آنے والے آخری مومن تک ہر مومن شخص پر آلِ محمد کا پیار فرض گئے اور یاد رکھنا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ خود نبی کے یاروں نے میرے نبی کی خدمت میں حادے رو کر یہ سوال کیا تھا ترحوالہ سن لی دیے میرے نبی مکرم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت یہ آیتِ مبدت قُلْ لَا اسْعَلْكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَنَ إِلَّا الْمَبَدْتَ فِي الْقُرْبَةِ جب یہ آیتِ مبدت میرے نبی نے تلاوت فرمائی چونکہ صحابہ صحابہ عربی جاننے والے تھے یہ جو اسلوبِ قرآنی ہے اس امتازِ کلام سے وہ سمجھ گئے کہ ایک طرف پوری تبلیغِ دین دوسری طرف مبدتِ آلِ بیت یہ کتنی اہم ترین چید ہوگی صحابہ کو یقین ہو گیا کہ اللہ نے آلِ محمد کا پیار ہم پر فرض کر دیا ہے اس لیے کنزل مال کے اندر یہ روایت موجود ہے موجہ میں کبیر حدیث نمبر وان ٹو ٹو فائف نائیم موجہ میں کبیر لطبرانی عبداللہ بن عباسِ مربی ہے اور یہی روایت یہی روایت یہی روایت تفسیرِ فضل قدیر میں موجود ہے تفسیرِ دلوِ منصور میں موجود ہے تفسیرِ بیضابی میں موجود ہے تفسیرِ سالبی میں موجود ہے تفسیرِ بی سعود میں موجود ہے اس کے علامہ تفسیرِ راضی میں موجود ہے تفسیرِ مل محرز الوجید میں موجود تفسیرِ روح المحانی میں موجود اتحفت الحفظی میں موجود مرکات میں موجود دیگر آل سنت کی سیکڑوں کتابوں میں موجود ہے میرے نبی کے یار میرے نبی کی خدمت میں آذیر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ من قرابت کا آولا من قرابت کا آولا اللہ دینا وجبت علینا مبتتون آقا یہ جو آج آج اللہ نے آپ کی قرابت داروں کا پیار ہم پہ فرض کیا ہے حضور بندوں کے نام بتائیے کون کون ہے جن کا پیار ہم پہ فرض ہو گیا ہے میرے نبی نے فرمے اوہ میرے یارو ایک علی ہے ایک زہرہ ہے ایک حسن ہے ایک حسین ہے یہ وہ لوگیں دن کا پیار تم پر فرض کر دیا گیا ہے اور یاد رکھئے امامی آل سنت فتح و حضویہ میں ایک صدایت مقام پر لکھتے ہیں آل پیت کی محبت امت کے ہر فرض پر فرض ہے بس یہ آگے اب آلے دینے جا رہو امت کے ہر فرض پر فرض گئے دیگر بزرگان دین نے کسی امداز سے روایت کی آئے کہ میرے نبی کی آل پیت کی محبت امت پر فرض گئے امام سال بھی فرماتے ہیں انہا مودتا قاربی من فرائض دین نبی کے قرابتداروں کا پیار دین کے فرضوں میں سے ایک فرض گئے امام بغوی فرماتے ہیں انہا مودتا نبی و مودتا قاربی من فرائض دین نبی کا پیار آل نبی کا پیار یہ دین کے فرضوں میں سے فرض گئے توجہ دین کے فرضوں میں سے اور یاد رکھئے نبی کی محبت میں اور آلِ نبی کی محبت میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہ میں نہیں کہتا میرے مصطفیٰ نے خود فرمایا ہے من احبہم فبی حبی احبہم ومن اب غدہم فبی بغدی اب غدہم اور جس نے میرے قرابتداروں سے محبت کی وہ سمجھے اس نے مجھ محمد سے محبت کی مکتمہ نمبر ایک ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ حضور کے قرابتداروں کا پیار امت پہ امت پہ آپ تھوڑا سا پیچھے اٹھیں گے تاکہ وہ پیچھلے ذرا جو بیٹھے ہوئے ذرا آتے ہیں ان کو دکت ہو رہی ہے تھوڑا سا تھوڑا سا یہ اب نیچے بیٹھ جائیں نا نیچے بیٹھ جائیں اگر جگہ ہے نیچے بیٹھ جائیں تو زیادہ اچھا ہے وہ پیچھے لوگ یا پیچھے کھڑے ہو جائیں یا نیچے بیٹھ جائیں دونوں میں سے ایک کام کرنا توجہ رکھنے آپ نبی پاک کیا قرابتداروں کا پیار امت پہ بولیے امام کرت بھی ان دونوں کی فرضیت کا فرق بیان کرتے ہیں کہتے ہیں ہے تو نماز بھی فرض ہے تو روزہ بھی فرض ہے زکاة بھی فرض ہے تو حج بھی فرض اور جیسے آپ نے بھی سنا نبی کی آل کا پیار بھی فرض ہے ان میں فرق کیا ہے جان ادھر رکھنا ہے ان میں فرق کیا ہے امام کرت بھی فرماتے ہیں والاہادیس و تکتتی وجوب احترام آلہی و توقیرہم و محبتہم وجوب الفروض اللہ تی لا ادھر علیہ حد منہا فرماتے ہیں ان فرضوں میں اور اس فرض میں فرق یہ ہے نماز اگر نیند کی وجہ سے یا کسی اور اذر کی وجہ سے رے گئی توجہ رکھئے گا نماز اگر رے گئی اس کے رینے کا اذر قبول ہے روزہ رے گیا اذر قبول ہے آج اذر کی وجہ سے رے گیا اذر قبول ہے لیکن آلِ نبی کا پیار میں سو گیا کوئی اذر قبول نہیں یہ کئی دفعہ میں یہ دعوت نے فکر دے چکا اس جملے کو میں دوبارہ تو ہرانا چاہتا ہوں میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں گا بسم اللہ میری توجہ مجھے آپ کی توجہ کی طلب ہے فرق کیا ہے نماز رے گئی روزہ رے گیا نبی کی آل کا پیار رے گیا کوئی اذر نہیں اس کا مطلب یہ یہ کوئی اذر نہیں ہے کہ یا اللہ پاک مولوی رہاں پٹھے رہا لائی چھوڑے آسا آپ چھوٹے چھوٹے اگر آپ سے کوئی جرم ہو جائیں ملکی قمانین کے خلاف تو آپ کے وہ جرم قانون ان کو کہتے ہیں اچھا یا روزہ رہے کوئی بجا ہے تو وہ تھوڑا بہت اس کو جو ہے نا وہ کر لیتا ہے کیوں گے وہ عذر کو کیا کرتا ہے اگر کوئی کسی وجہ سے کوئی معاملہ ہو گیا تو وہ اس عذر کے حوالے سے اگر کوئی چیز اس سے کمزوری رہ گئی تو اس کی کمزوری کے حوالے سے قانون کہتے گئے لیکن توجہ رکھئے گا ملکی غداری ہو گئی اب بھائی ملکی غداری ہو گئی تو غداروں کے ساتھ ریاست کسی اور انداز سے بڑھتی ہے اس وقت کوئی عذر قبول ہے نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا کہ جی ہو جی بس جی غلطی سے ہم بیٹھ گئے ریاست کہتی ہے یہ ریڈ لائن تھی اس سے آگے کیوں پر ہے اسی طرح امامِ قرط بھی فرماتے ہیں باقی فرائض رہ گئے عذر قبول ہے لیکن اگر محمد و آلِ محمد کی محبت والا فرض رہ گیا کوئی عذر قبول نہیں ہے یہ کوئی عذر نہیں ہوگا کہ مجھے مدرسے سے غلط گائیڈ کیا گیا میری مسجد کا مولوی پھٹا ہوا تھا میرے محلے کا خطیب گربر تھا یا میں نے کتاب غلط پڑھ لی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں فطرت میں ہو فطرت کا تقاضی یہ ہے کہ تُو نے آؤٹ آف تب ہے اس بات فطرتی کو قبول کیوں کیا تو جب محمد و آلِ محمد کا پیار ایمان سے لینٹ ہے چھنا ہوا ہے تو پھر تُو بڑے کلمہ عاملہ کے لال کا اور بغض محمد کے بیٹوں سے رکھے اللہ آپ کو خوش رکھے ماشاءاللہ اور یہ جو ہمارا رشتہ ہے حضور کی آلِ بیٹ سے حضور کی وجہ سے جو صحابہ سے ہمارا رشتہ ہے حضور کی وجہ سے ہے اور شہیدِ آزم کانفرنس اور اس میں ہر طبقے فکر کا بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے اور یہی سے میں اپنے علماء دوستوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے ہاتھ میں مائک آ جاتا ہے تو پھر ہم لتارنے لگتے ہیں یہ دنیا دار یہ فلانا ہنرہ اس کا مطلب ہے عشق اور محبت کے معاملے میں میرے سیدی مرشدی کبلا پیر سید حسین الدین شاہ سائل آپ فرما کرتے ہیں پتر باقی جدہ مرضی تانہ دے دا وہ کسی نو عشق نبیدت تانہ کا دی نہیں دینا کسی کو محبت کا دانہ کبھی نہیں دینا کیا پتا تم جسے تاری ممنا سمجھ گے تم اس پر تانہ دنی کر رہے ہو تم رات کو سو رہے ہو اور وہ اٹھ اٹھ کر عشق میں رو رہا ہو اس لیے ہماری بزرگوں کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں آج وہ دیکھئے باہر جناب ہر طب کا اب ان لوگوں کو کوئی لاکھ روپیہ دے کہ بھئی کھڑے ہو جاؤ دھوک میں کڑکتی دھوک میں کھڑا ہوگا کوئی نہیں پر وہ اس لیے کھڑے ہیں ان کو پتے آج کی یہ گرمی قیامت کی کڑکتی دھوک کا مطلب اور اسٹیج پر اور دائیں بھائیں ہر طب کے فکر ہر جماعت ہر پارٹی سے یہاں بندہ پیٹھا ہوگا ہے جو اس بات کی بیان دلیل ہے کہ حسین کسی ایک طب کے کا نہیں حسین سب کا ہے حسین ہے سب کا ہے تو پھر میں دوبارہ اپنے عنوان کی طرف جا رہا ہوں اللہ کے نبی کہ صحابہ نے عز کی حضور یہ بندے کون کون ہیں جن کا پیارم پہ آج فرض کی ہے حضور کتنے نہ چاہے اچھے ہو حضور کتنے نہ چاہے تو سیمی لے لو علی فاطمہ آئے میں صدقے جاؤں پنجوے کون نے حضور تو حضور پنجوے نے پانچوے نے چار نام لیے کون علی یہ جو اب آلے میں نے دیئے یہ خدا دکی قسم ایک بھی شیعوں کی کتاب نہیں ہے یہ ساری آل سنت کی مین سکریم کتابیں حدیث کی کتابیں سیرت کی کتابیں تفسیر کی کتابیں اور اگر میں مجھے اجازت وقت دے تو میں چونکہ بڑا طویل ٹاپک میں نے آگے بیان کرنا ہے میں یہاں آپ کے سامنے دو سو سے زیادہ حوالے انشاءاللہ میں بھی بیٹھے بیٹھے بیان کر سکتا ہوں اللہ کا فضل ہے لیکن جس نے ماننا ہے نا اس نے بغیر حوالے کے بھی مان لینا ہے اور جس نے نہیں ماننا اس نے کوئی نو کوئی پیج میں سے حجت نکال لی نکال لی ہے ہم نے کسی کو منوانا نہیں ہے میری جان ہم نے تو اپنے جو بھائی ہیں نا ہمارے دو ہم نے ان کے دل کو مضبوط کرنا ہے ان کے عقیدے کو پیرا دینا ہے مضبوط کرنا ہے تاکہ یہ جب وہ اٹھ کے جائیں تو ان کی زبان پہ جاری ہو محمد علی فاطمہ حسن اللہ ی اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ براہ الوہرہ ہے اللہ ی اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ براہ الوہرہ ہے اس میں حسنین اور فاطمہ ہے اس میں حسنین فاطمہ ہے اس گھرانہ میں شہر خدا ہے اس میں حسنین اور فاطمہ ہے اس گھرانہ میں شہر خدا ہے نار لپ پہ ہے تذکیر پنج تر کے کھولیں کھلتے ہیں دل کی انجمل کے اے سیور کے کرم نے نوازا اپنی قسمت میں دل جھومتا ہے ایسا یلکے کرم نے نوازا اپنی قسمت میں دل جھومتا ہے اس میں حسنین جی 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 اس میں حسنین اس گھرانے میں مشکل خوشا ہے دوستانے گرامی شاید بعد میں کوئی سوال کرے پھر سوال و جواب صلی اللہ متنائی سلسلہ شروع ہو میں سے یہیں پہ دروازہ بند کر کے جا رہا ہوں سوال ہو گیا کہ کیا نبی کی عالمیں صرف یہی جا رہے ہیں اے گل کے ساکھی یہ کس نے کہا ہے کہ صرف یہ جا رہے ہیں نزاکت سا پیٹھے ہیں سنا اللہ قادری شا پیٹھے ہیں میں ان سے پوچھوں جی توڑے کارا لے تو کیا گھار والوں میں ان کے صرف دو تین ہی بندے ہوں گے بھئی سوچنا ہے آپ نے اور گھار والوں میں بچے بھی ہوتے ہیں گھار والوں میں ماں باپ بھی ہوتے ہیں ہاں ہاں میں کدھرے لاش ڈی جے ہاں جی ہاں جی گھار والوں میں ماں باپ بھی ہوتے ہیں اور گھار والوں میں بیوی بچے بھی ہوتے ہیں اور بیویاں بھی کار رہا نہیں ہوتے ہیں جیسے نہیں سمجھ آئی اے راتی سوچیو تو پھر سبحان اللہ کرے ہو گھر والوں میں بچے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں بیویاں بھی ہیں ماں باپ بھی ہیں تو بلا ججک ہمیں مدہنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں مجھے حضور کی آل اور صحابہ اور اس عقیدے کے ساتھ میرا یہ تعلق ہے مجھے جو ٹکڑے ملے ہیں وہ حضور کے نام کے صدقے ملے ہیں ہمیں کیا ضرورتیں ہم مدہنت کریں اس لیے فقیر بڑے عرصے پہلے سے کہہ چکا ہمیں بڑی طرف سے فون آتے ہیں قریشی صاحب جب آپ آل نبی کا ذکر کرتے ہیں دل کرتا ہے بس آپ کو دل میں بٹھا لیں تو پھر بھی بٹھاتے کیوں نہیں ہیں اوہ جی آپ بس تقریر کرتے کرتے دعائیں بائیں چلے جاتے ہیں میں نے کہا سیدھا کہنا کہ میں صاحبہ کا ذکر بھی کرتا ہوں توجہ ہے کہا جناب آپ تو یہی ہے میں نے کہا پھر ہمارا اعلان بھی سن لو جس نے ہم سے تعلق رکھنا ہے وہ سنے ہم آل ازارہ سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں لیکن ہماری محبتوں کے سارے راستے ابو بکر صدیب کی حویلی سے ہو کے گھنرتے ہیں کلی کلی نگر نگر سینے کا زور لگا کے یہ ترہ دیوار کبھا ہو جائیں کلی کلی نگر نگر نئے نئے سینے نگر کلی کلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سے پر اگر کبھی کسی کو ضرورت ہوئی نہ تو چونکہ آج تو شہید اعظم ہے نا کانفرنس رکھنا کانفرنس اسی جگہ میرے رسول کے یاروں کی عظمت کے حوالے سے ہم بتائیں گے آل سنت صحابہ کی عظمتوں کا پیرا کیسے دیتے ہیں لیکن ابھی چونکہ تذکرہ حضور کے بچوں کا ہم نے کرنا ہے ابھی چونکہ ذکر حضور کے گھر والوں کا کرنا ہے تو میں پھر دوبارہ اپنے انوان کی طرف آ رہا ہوں درہا توجہ فرمائیے گا میں پھر جملہ آرز کر رہا ہوں گھر والوں میں بچے بھی گھر والوں میں بیویاں میں گھر والوں میں گھائی توجہ اہسا اٹھے اٹھے آجاؤ گھر والوں میں بیویاں بھی گھر والوں میں بچے بھی گھر والوں میں ماں باپ بھی اب سوال یہ ہے کہ جب ہمارے گھر والوں میں یہ سارے ہیں تو حضور کے گھر والوں میں یہ نہیں ہوں بھئی افکرس ہوں گے انہیں کوئی سننی بھی ایسا نہیں ہے جو رسول کی بیویوں کو حالِ بیت سے خارج سمجھتا ہو کوئی سننی بھی ایسا نہیں ہے جو حضور کی بیٹیوں کو حالِ بیت سے خارج سمجھتا ہو کوئی سننی ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ کے ماں باپ کو گھر والوں سے خارج سمجھتا ہو ہم تو حضور کے چچاؤں کو بھی آلِ بیعت میں سمجھتے ہیں چچا کے بیٹوں کو بھی آلِ بیعت میں سمجھتے ہیں ہم تو سارے خاندان کی عزت کرتے ہیں تو آپ کہیں گے پھر جو انداری ذکر کیوں اب میں کیا کروں ہیں تو سارے ہی نبی کے پیارے پر رسول نے سب میں سے تاپ پہ انچار کو رکھا ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اہلِ سنت کی مینسٹریم حدیث کی کتابوں میں ایسے پیچھنوں حوالے موجود ہیں کہ اللہ کے نبی نے ساروں کی عزمتیں بیان کی ہیں میرے نبی کی ہر ہر بیوی ہر مومن کی ماں ہیں بھائی توجہ ہے نا میں پھر بول رہا ہوں اور میں بڑا جملہ لطیف سکے کے آگے بڑھتا ہوں ٹیلیویئن پر میں ٹی وی پر آپ نے وہ دیکھا ہوگا ہمارا ڈیبیٹ ہو رہا تھا تو وہاں پر لمبی بات میں نے کہا جھگڑا کیوں کر رہے ہو ہم نے نفس بولے گا ام المومنین بات جس کو نہیں سمجھ رہی تمہیں دورہ ہوں گا نہیں ام المومنین ارے بھائی جھگڑا نہیں ہے صاحب آپ کے اس علاقے کا امن ہے کون ہے اس علاقے کا امن ہے کون ہے اشواق سربر صاحب اچھا وہ آپ کے علاقے کے اچھا اسامہ یا رکو ایک ناندہ سونا کہ نا اسامہ جو بھی ہے وہ ہے نا اور توجہ آ رہا ہے وہ ہے اس علاقے کا اس علاقے کا وہ ہے اب یہاں سے آپ کوئی پھنڈی جائے وہاں پر اشواق کیسی یہ تو ہوگی یعنی ہمارے ہلکے میں پھنڈی والے ہلکے ہیں نہیں ہے نا تو اس کا مطلب ہے جس ہلکے کا ہے اسی ہی کا ہے اب ابھی ابھی بھی نہیں سمجھے ابھی بھی نہیں سمجھے ہمارے وزیراعظم صاحب ہے نا وزیراعظم صاحب جناب کا ہے آئیم پرائم منسٹر اور یہاں سے نکلیں یہ دوبائی جائیں اتھے نہ نوکے لے مننا ہے وہ بھائی وائن کو کس نے ماننا ہے حالتیں ہماری ہیں اس کا مطلب ہے جہاں کہیں وہاں کہیں تو قرآن نے نبی کی بیویوں کو مومنوں کی ماں کہا ہے اچھا میرا سوال ہے آپ سے کیا آپ میں سے کوئی سکھوں سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ عائشہ صدیقہ کو اپنی ماں کہے ہندووں سے مطالبہ کر سکتا ہے بھائی بولو کادیانیوں سے مطالبہ کر سکتا ہے بودھمہ زرتش سے مطالبہ کر سکتا ہے جین مکہ کسی فرض سے مطالبہ کر سکتا ہے بھائی بولیے نہیں نا کیوں کی ان کا ایمان سے تعلق نہیں اور قرآن نے یہ ماں والا رشتہ ایمان کے راستے سے بقرر کیا اس لیے اب میرا جملہ سن میرے مصطفیٰ نے اپنے گھر والوں میں تو پیرارٹی پر کتنے نام لیے پھر وہ لوگ کتنے نام لیے کتنے نام لیے سوالاک صحابہ ایک مبیش میرے نبی کے لیکن نبی کے صحابہ میں ٹوپ پر کون ہے ابو بکر عمر عثمان علی کتنے نام ہیں چار نام ہیں تو اب بندہ صحابہ کا لفظ بول کر چار یاروں کو بیان کرے تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ باقیوں کا منکر ہے نہیں نا کیونکہ سب کو پتا ہے صحابی سارے ہی نے پر ابو بکر جیہا کون ہے عمر جیہا کون ہے عثمان جیہا کون ہے حیدر کرار جیسا کون ہے جب یہ مسئلہ سمجھ گئے تو پھر آؤ بیویاں بھی آلِ بیت میں بچے بھی آلِ بیت میں بیڑیاں بھی آلِ بیت میں ماں باپ بھی آلِ بیت میں قریبی رشتہ دار بھی آلِ بیت میں اور ہم تو اتنا کشادہ دل رکھیں کہ نبی نے فارس اور ایران سے آئے ہوئے ایک بندے کو ایک جملے میں اپنی آلِ بیت میں داخل کرتے ہوئے فرمایا سلمان منہ آلِ بیت سلمان فارسی میرا آلِ بیت کا فرد ہے سلمان کون ہے میری آلِ بیت کا بندہ ہے بھائی فارس سے آیا ہم اسے مانتے ہیں تو جو ہیں ہی گھر والے ہم انہیں کیسے نہیں مانتے ہوں گے تو اس لیے اب میرا جملہ پلے باندھو اور آگے بڑھتے ہیں جیسے صحابہ سارے زندہ بات پر تاپ پچار جیسے آلِ بیت ساری زندہ بات پر اور یہ کون ہیں علی فاطمہ حسن حسین اور پانچوہ میرا نبی اس لیے پانچ تن پا آلِ سنت و جماعت کی عبادت گہوں میں آلِ سنت و جماعت کی درستگاہوں میں آلِ سنت و جماعت کے مراقض میں یہ دبل پنج تنہ لکھا ہوتا ہے مثلاً اوپر حضور کا نام ابو بکر عمر عثمان علی اوپر حضور کا نام محمد علی فاطمہ حسن حسین بھائی بات سمجھ آگے یہ نبی تو آج انہیں تاپ کے چار میں سے ایک جو ہیں نا امامِ حسین ان کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ جو پانچ تن ہے نا یہ پانچ تن یہ اصح نہیں بڑھائے نہ شیاں بڑھائے نہ بابیاں بڑھائے نہ سنیاں بڑھائے پانچ تن کو پانچ تن کی خصوصی حیثیت یا رب نے دی ہے یا مصطفیٰ نے انچار کو چُن کے دی ہے بس ایک تو حوالہ میں آپ کو دے چکا کہ آیت مبدت نازل ہوئی میرے نبی نے چار کو ساتھ میں لایا پانچ میں میرا نبی کتنے بن گئے پانچ دوسری مسلم شریف ہی مسلم کیا لفظ بولہ میں مسلم مسند حمد بن حنبل ترمزی نسائی یہ آل سنت کی مینسلین حدیث کی کتابوں کا میں حوالہ دے رہا ہوں پھر سنیں مسلم شریف ترمزی نسائی الاحادیث المختارہ کنزل امال مسند ابی یالہ مسننف ابن ابی شیفہ مسننف عبد الرزاد الجامل لہ حدیث المصطفیٰ اور اس کے علاوہ موجم القبیر موجم الصغیر موجم الاوسف یہ سب مینسلین آل سنت کی حدیث کی کتابوں کے میں حوالے دے رہا ہوں المسندر اللہ صحیح فضائل صحابہ لہا آحمد بن حنبل یہ آل سنت کی حدیث کی کتابیں ان میں موجود ہیں کہ جس وقت آیت تطہیر نازل ہوئی جو میں نے پڑھی تھی کونسی انما یرید اللہ لیدہب عنکم الرجس احل البیت ویتاہرکم تطہیر جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی دہانے در رہے دہانے در رہے شیعہ سنی واحبی دیوبندی اوری ہر بندہ جو خود کو مسلمان کہتا ہے ان تمام کے مسادر میں متفقہ طور پر موجود ہے آیت تطہیر کے وقت نبی نے اپنی چادر کے نیچے چار ہستیوں کو داخل کیا میں رکو کے ایک بات کہہ دوں مسلم شریف کی حدیث میں کچھ ہیں علماء کی ساتھ مخاطب نہیں ہوا مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جال حسن یعنی ویسے تو علی پاک زارب پاک کا نام پہلے آنا چاہیے لیکن مسلم کی حدیث میں کس کا نام پہلے جال حسن فَأَدْخَلَهُ تَخْتَرِ دَائِدَ امام حسن آئے عزور پاک کے اوپر مرت مرحل تھی داریوں والی چادر تھی تو عزور نے ادھر میرے علوے کیوں عزور نے امام حسن کو چادر کے نیچے داخل کیا سمہ جاہ علی تھوڑا ٹیم گزرا فَأَدْخَلَهُ ان کو بھی داخل کیا پھر زہرہ پاک آئیں فَأَدْخَلَهَا اسی چادر کے نیچے انہیں بھی داخل کیا سناؤلہ صاحب توجہ رہے گی کتنے ہو گئے چادر کے نیچے چار ہو گئے نا کل کل چادر کے نیچے چار ہو گئے سمہ جاہا حسن خدا کی قسم اتنا پر جملہ آنے لگائے نا سمہ جاہا حسین پھر حسین آئے یہاں لفظ چینڈ ہو گیا داخل الحسین جو علماء جنہیں سرف پڑھی ہوئی ہے جنہیں بابے افعال کے خاصوں کا پتہ ہے کہ دخول اور ادخال میں فرق کیا ہے ان کو مزا آ گیا لیکن میں آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں تین آئے حدیث کے الفاظ ہیں ادخالہو ادخالہو ادخالہا حسن کو بھی داخل کیا حسین کو بھی داخل کیا زہرہ پاک کو بھی داخل کیا پھر حسین آئے دخلا وہ خود آ گئے میرا خیال ہے آپ سمجھے نہیں ہو ارے وہ جو تین ہے نا وہ بھی بڑی شان والے ہیں ان کا بھی انداز ناز پڑا ہے وہ بھی ناز والے ہیں پر حسین سب سے چونکہ چھوٹے ہیں نا تو چھوٹوں کا ناز ذرا زیادہ ہوتا ہے باقیوں نے ویٹ کیا ہوگا خیال کیا ہوگا حضور نے بلایا بلا کے داخل کیا حسین محبت میں ورفتگی میں دوڑے دوڑے آئے اب نانے کے سینے سے لگ گئے نانے نے چاہتے ہیں اے بات سمجھا گئی داخلہ اور ادخلہ اچھا اب اس میں شیعہ بھی متفق سنی بھی متفق وابیدی و بندی سارے متفق کسی ایک مولوی کے سر پہ تیلا رکھو اسے ایک قسم دے کے پوچھو کہ کیا قرآن کی اس آیت کی تفسیر مسلم میں ترمزی میں نسائی میں مسند احمد بن حنبل میں مسنف ابن ابی شہبہ میں مسنف عبد الرزاق میں المستدرقل السحین میں تفسیر کبیر میں تفسیر در منصور میں تفسیر تبری میں تفسیر کرتبیدے تفسیر در منصور میں تفسیر مارد البجید میں تفسیر پسید میں تفسیر سالبی میں تفسیر روح المعانی میں تفسیر روح البیان میں تفسیر کشاف میں تفسیر علوسی اور بیسیوں دیگر حدیث اور سیرت تاریخ کے کتابوں میں کیا اٹھاؤ قسم ہر ایک نے نہیں لکھا کہ تطہیر کی آیت اتری نبی نے چار کو داخل کر کے پانچ کا عدد خود کو ڈال کے پورا کر دیا بھائی بتائیے مجھے کتنی ہستیاں ہو گئیں اور واضح نبی کی حدیث بھی موجود ہے نزلت حاضل آیا فی خمسن حضور نے فرمایے یہ آیت ہم پانچ تن کے بارے میں اتری ہے فی یا وفی علی وفاتمتا وحسن وحسین ایک میں ہوں ایک حلی ایک حسن ایک زہرہ ایک حسن ایک حسین گویا یہ وہ پانچ تنیں جن کو حضور نے خود پانچ بھی کہا پاک بھی کہا تو پھر میں اور آپ کیوں نہ پڑے اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا اس میں اس میں حسنین اور سیدہ ہے اس گھرانے میں شہرے آلِ محمد سے پیار فارفتگی بیلوس بھی ہونی چاہیے اور دائمی بھی ہونی چاہیے اس لیے آلِ پیتِ اتار کے جو غلام ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں زندہ رہیں گے جس مسجد میں نماز پڑھیں گے اس کے محراب پہ پنجتن کا نام ہوگا جس گھر میں رہیں گے اس کے دروازے پہ پنجتن کا نام ہوگا بلکہ جس کفن میں لپٹے ہوں گے اس کفنی پہ پنجتن کا نام ہوگا اور جس قبر میں لیٹے ہوں گے اس کی تختی پہ پنجتن کا نام ہوگا اللہ ی اللہ نبی کا گھرانا اب یہ بات ہجتباس وہ یہ کہتے ہیں کجھیں صرف پنجی پاک نہیں پاکی پاک کوئی نہیں حضور مادرہ سے نعرہ تحقیق اولینی ادرہ گچ کے نعرہ تحقیق یہ صرف چاری حق نہیں باقی کوئی نہیں ہے بہت صرف چاری حقیں باقی کوئی نہیں ہے بلا نہیں نہیں باقی بھی ہیں پر تاب پہ یہ ہیں اوہ ایسے ترے ہوں باقی بات سمجھے ہم ان کو اگر پاک کہتے ہیں تو کسی کو نکالنے کے لیے نہیں جیسے ہم حق چار یار کہتے ہیں تو کسی یار تو اس میں سے نکالنے کے لیے نہیں ہماری نگاہ میں ہماری نظر میں حضور کا ہر صحابی زندہ باد ہے یار یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا نیچر بتاتی ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو فطرت کا تقاضی ہوتی ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بندہ گھر اس کو پک پک تو ہوتا ہے ایک نکی جئی گلے وہ دیکھو ایک بابا جی آ رہے ہیں جو پیر میر علی شاہ صاحب کے ہاتھ پر بیت ہوئے ہیں اللہ ہو اللہ شروع ہو جائیں گے نا آپ سارے اور مہربانی کرو نا آپ سارے شروع ہو جائیں گے نا اللہ ہو اللہ ہو وہ جی فلانے بابا جی آگے پیر میر علی شاہ صاحب کے ہاتھ پر ایتھے جناب تکڑ تمر کر درہ پیر میر علی شاہ صاحب کے زمانے سے پیچھے دیکھو کون کون ہیں کون کون ہیں بھئی کون کون ہیں گھوست پاک کی کتنی بڑی شان ہیں بڑے بڑے آئیمہ محدثین ہیں ان کی کتنی بڑی شان ہیں اور پھر بالخصوص آگے اگر آپ اور مزید آگے بڑھتے جائیں تو پھر اگر یہاں کوئی بندہ آئے اور کہے کہ یہاں وہ ہستی تشریف فرمائیں یا تشریف لا رہی ہیں کہ جو گھوست پاک کے ہاتھ پر جنہوں نے بیعت کی ہوئی ہے تو پھر کیا منظر ہوگا میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والو دل پہ ہاتھ رکھ کے دو منٹ کے لیے سوچو اگر گھوست پاک کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے والا اتنا بڑا ہوتا ہے تو محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے والا نبی کا یار نبی کا صحابی کتنا بڑا ہوتا ہے ہمارے نزدیک اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کی گلی کا کتا بھی ہمیں معبوب ہے عشق نہیں بے اکدار رنگان نسلانو حضور کا عشق یہ تک وہ فتاور رضی شیف میں ایک واقعہ لکھا ہے مجنو جو مجازی عشق میں پڑا ہوا بندہ تھا اور یہ مجنو جو ہے یہ حضرت مجنو ہیں ہمارے لوگ تو اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں حضرت مجنو یہ تابعی ہیں یہ کون ہیں تابعی ہیں انہوں نے صحابہ کا زمانہ پا ہے امام حسن مجتبا کے پیشے نمازیں پڑی ہیں اور بھائی جان یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے ہمیں تو وہ عشق مشق وہ چیز نیز میں آتی ہے تو لیلہ مجنو لیلہ مجنو کرتے ہو اس لیے جب بھی ان کا تذکرہ کیا کریں تو احتیاط کے ساتھ اس لیے میں نے کیا لفظ بولا حضرت مجنو رحمت اللہ تعالیٰ لے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دن کسی نے دیکھا کہ ایک کتے کو پکڑ کے کبھی اس کو جفی لگا کبھی اس کے پاؤں چویں کسی نے کہا ہے یا خدا کے بندے کتوں کو کون چومتا ہے تو انسان ہے کہنے لگا کتے کو نہیں چوم رہا میرے محبوب کی گلی کا پہرے دار ہے اسے چوم رہا بس میں صرف دعوت فکر دینے لگا ہوں عشق تو یہ کہتا ہے محبوب کی گلی کا کتہ ہو اس کتے کو بھی پاؤں چومو تو جسے محبوب سینے سے لگا کے رکھے جسے محبوب ہاتھوں میں پکڑ کے چلائے جسے محبوب اپنا کہے جسے محبوب صحابی کہے جسے محبوب خود کہے اللہ اللہ فیہ صحابی لا تتخذو ہم غردم بادی میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا لا تتخذو ہم غردم بادی میرے بادنے اپنی غرضوں کا نشانہ نام بنانا من احبہ ہوں فبی حبی احبہ ہوں ومن افغدہ ہوں فبی بغضی افغدہ ہوں ان کا پیار میرا پیار ہے ان کا بغض میرا بغض ہے آئے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والو میں قسم اللہ کی اٹھا کے کہتا ہوں جس دل میں حضور بستے ہوں وہاں نہ آل کا بغض آ سکتا ہے نہ محمد کے کسی یار کا بغض آ سکتا ہے اور حسین بس ہو گیا نا کتنی ہوں گے کتنی ہوں گئی مانچ تھوڑا سا ایک ایک سٹیپ اور آگے بڑھتا ہوں اور میں واپس کربالا کے طرف چلتا ہوں اور تھوڑی سی محبت اور درد کو آپ کے سامنے بیان کر کے میں اجازت چاہوں گا میں نے جانبوج کر میرے اسٹیٹ کیو پر بڑی قداور شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں میں نے جانبوج کر نام نہیں لیا کہ اگر کسی ایک صاحب کا نام اٹھاؤں گا تو دوسرا کہے گا مجھے پروٹوکول نہیں دیا میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم جو حدیثیں پڑی ہوئی ہیں میں قسم خدا کی اٹھا کر کہہ رہا ہوں حضور نے اپنی پوری زندگی اتنا مسواد پر اتنا دھاڑی پر پگڑی پر اور مولویان تو انہوں نے دا سندھے انہوں نے دا قصورے ورنہ کسی کو بھی علاقی میں لے جا کر نہ قرآن اسے کھول کے اس کے سر پر رکھ کے پوچھو مولی صاحب قسم چکے دسو حضور نے زندگی میں سب سے زیادہ زور کس پہ دیا اگر وہ بندے کا پتر ہوگا تو آپ کو کہے گا حضور نے اتنا زور نہ نماز پہ دیا نہ روزے پہ دیا نہ حاج پہ دیا نہ مسواد پہ نہ دھاڑی پہ نہ پگڑی پہ نہ لوٹے پہ نہ مسلحے پہ جتنا زور حضور نے اپنی آلِ بیعت کی محبت اور پیار پہ دیا میرے موں کے پیچھے نہیں دیکھنا جتنے علماء کم از کمپورٹلی صدیوں کی تحصیل کی نمائنگی یہ ہر گاؤں کا بڑے بڑے علماء مفتی یہاں بیٹھے ہو عوام نے ہتھ نہیں چکڑنا جیڑا امام میرے نہ لے اختلاف کرنا چاہے وہ بالکل کر سکتا ہے باقی کون کے سامنے تمہیں قسم خدائے وعدہ علا شریک کی دے کر کہتا ہوں ہاتھ اٹھا کے اس قوم کو بتاؤ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں کیا ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید کی اندر حدیث مبارکہ کی اندر حضور نے جتنا زور اپنی آلِ بیعت کے حب اور پیار پہ دیا ہے اتنا نماز روزے پہ نہیں دیا ہاتھ اٹھا کے قسم ہے تمہیں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہہ رہا ہوں سچ بتاؤ اس لئے میرے آلہ حضرت فادل بریلی فتابہ رضویہ شریف میں فرماتے ہیں تمام فرضوں میں سے بڑا فرض نبی اور آلِ نبی کا پیار موت جو تو محبتِ آلِ بیعت یہ فرضوں میں سے اور بڑو بڑا فرض بس نماز پانچ وقت فرض ہے حج زندگی میں ایک بار فرض ہے زکاة زکاة صاحبِ نصاف پر سال کے بعد فرض ہے اور حج بھی اس پر فرض ہے جس کو جانے کی استطاعت ہو وہ لاکھوں ہزاروں میں سے کوئی ایک دو بندے ہوتے ہیں تو اب وہ بھی فرض ہیں اور آلِ بیعت کا پیار بھی فرض ہے پرین میں فرق یہ وہ کبھی کبھی فرض ہیں یہ ہر لمعہ ہر وقت ہر جگہ ہر حالت میں فرض ہے اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے ہر بندہ سوچے ہمارے لئے نماز کی فرضیت ہے اس کے لئے ہم کتنی چلے لگاتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں بھائیو نماز پڑو نماز پڑو نماز پڑو میرے ویر خیری صاحب آپ کی وساطت سے آپ کی تحصیل کے لوگوں کو یہ دعوتیں فکر دے رہا ہوں کہیں ہم سے کتائی تو نہیں ہو گئی ہے یہ ہو رہا تو نہیں رہی ہے کہ نماز کے لئے تو مولویوں کے پاس بھی ہر دن ہر لمعہ ماں پاپ پیٹنڈا مار کے کہتے ہیں نماز نماز وہ جو پانچ وقت فرض ہے اس کے لئے تو اتنا زور ہے جو ہر وقت فرض ہے اس کے لئے سال کے بعد اید جلسہ اس لئے میرے نبی نے فرمایا ادبو اولادکم اللہ صلاح سے خسال اپنی اولاد کو تین چیزیں ضرور سکھانا حب نبیکم و حب اہل بیت ہی و تلاوت القرآن نبی کا پیار آل نبی کا پیار اور پھر قرآن کی تلاوت پہلے نبی کا پیار پھر آل نبی کا پیار اور پھر قرآن کی تلاوت ایمان سے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا پیار اس چیز کا نام ہے کہ آل محمد کے قاتلوں کے لئے ہندردیاں پیدا کی جائے جہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی سیاسی جماعت کی حکومت کے دور میں کسی پہ پرچا ہو جائے نا وہ ساری زندگی دشمنی رکھتا ہے میں غلط کہہ رہے ہیں بھئی بھولو انشاء قویت ہے اچھلو بھائی ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بھولے نہیں ہیں کوئی بھی نہیں بھولتا جنگے کام بھی کوئی نہیں بھولتا اور پلٹے کام بھی کوئی نہیں بھولتا امریکہ کو خوش کرنے کے لئے الٹے پلٹے اور قادیانیوں اور مرزائیوں کو خوش کرنے کے لئے الٹے پلٹے قانون بنا دینا یہ دو دنوں کی خوشی ہے ہمیشہ کی لانت متھے لگتی ہے کیا ہوتا ہے ہمیشہ کی لانت متھے لگتی ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے گنگا مولوی نہیں بنایا اور نہ بزدل مولوی بنایا ہمارا چینہ بھی حضور کے لئے ہمارا مرنہ بھی حضور کے لئے سپریم کورڈ کے اندر یہ نذاکہ صاحب ہمارے ساتھ تھے اور دیگر علماء جو یہاں موجود ہیں سپریم کورڈ کے اندر بیٹھے ہوئے وہ فیرعون کے جو کسی وکیل کو کھنگنے نہیں دیتا تھا وہ کہہ رہا تھا اب میں دیوار سے سارماروں میں کیا مار مار کیا ایسے ہی وٹی اور پھر کہتے ہیں کلمہ پڑھو میں کیا ایسا پہلے پڑھاو باقی پچھنے پڑھو اور آج بھی ہم سینہ تان کے کہتے ہیں کئی نوٹس میری طرف آ چکے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ہائے یار تمہیں اصل میں اے کسی پوڑرییاں مند آکے تو آتے تانو چاسدہ پتہ ہی کوئی نہیں اے وہ کہتے ہیں تانو کی نہیں پتہ اے جو کچھ ایک پوڑی اہدی چاسدہ کی وے او چلے ہو تانو نبی دی محبت دے چاسدہ پتہ ہی کوئی نہیں جسے عشق محمد کا چس پڑ جائے جسے حضور کے دین کی لذت آ جائے درد آ جائے پھر وہ ستر سال کا زبا کروا دیتا ہے چھے مہینے کا بھی لٹا دیتا ہے وہ اتھارہ سال کا بھی لٹا دیتا ہے چھے بھائیوں کے لاشے بھی اٹھا دیتا ہے پوری نسل اور خاندان کو پورے قبیلے کو وہ سہرائے کربلا کی تمتی ریت میں زبا کروا دیتا ہے پھر جب اس سے پوچھا جاتا ہے حسین اپنی وقت ہے جان بچ جائے گی کمبرمائز کر لے آقے میں وقت کی ان خبائی سانہ حرکتوں کو تسلیم کرتے ہوئے یزین لمدی کی بیعت کر لے مسکر آ کے کہتے ہیں یہ تو ایک علی اصدر ہے ہزاروں علی اصدر ہوں قربان کر دونانے کے دین بڑی دفعہ میں نے یہ محبت اور جزا کلا بڑی دفعہ میں نے یہ مبتت اور محبت کے رنگ دیکھیں پر ایک شاعر نے دل نکال دیا اس نے خدا کی قسم تڑپا دیا میں دیکھتا ہوں آپ تڑپتے ہو کے نہیں وہ پتہ کیا کہتا ہے اجڑی حسین سامنے بستی حسین دی اجڑی حسین سامنے بستی حسین دی بیک کتنی ہے سابر ہستی حسین دی بیک کتنی ایسا دی ہستی ایسا نشا چڑایا نامے دیتین دا او لتھی نہ سر کتا کہ بھی لتھی نہ سر کتا کہ بھی مستی حسین دی لتھی نہ سر کتا کہ بھی مستی شاعر کے تخیل پہ صدقے جاؤں کیا تخیل بیان کیا ہے وہ کہتا ہے کہ جس دا مکان عوصدہ بوئے تھے ہوندائے نہ کسی کے بھی گیل پہ جاؤ نیم پلیٹ اس کی ہوتی ہے لوگ تختیاں دیکھتے ہیں فلان کے گھر کی تختی لگی ہے یہ فلان کا گھر ہے جس دا مکان عوصدہ عوصدہ بوئے تھے ہوندائے نہ اسلام دے بوئے اتے تختی حسین دی میرے نبی کا کلمہ پڑھنے مالو جو حسین بن علی کے غلام ہو گئے اللہ کی قسم میں وہ باطل کو باطل کہتے ہیں حق گلو جس جسٹس نے چیف جسٹس نے جن ججوں نے سپریم کورٹ میں پیٹھ کر آئین پاکستان کی شکوں کو ری رائیڈ کی آئے ہم ان کے فیصلے کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں یہاں ہمارے آپ کے علاقے کی جانی پہ چانی چیاسی شخصیت پیٹھیں ہیں کچھ اور سے پہلے ان کے خلافی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا انہاں پچھو ہے کہ دیڑے بھی انہاں منے ہیں کہ انہاں اچھیک فیصلہ دیتا ہے بھئی پچھو نا شفیق صاحب ہی ہے ماشاءاللہ چلویں نا چھڑو بھٹو صاحب فانسی لگے کہ شہید نے اور پائی جی سپریم کورٹ فیصلہ دیتا ہے تاں فانسی لگے پیپل پارٹی والے مرتے مار جائیں گے وہ کہیں گے ججاں خدا دے بندے وہ اے سکال نہ سمجھا رہے ہیں ججاں غلط فیصلہ دیتے ہیں اگر ججاں صحیح فیصلہ دیتے ہیں بھٹو شہید کے تھو بھائی وہ تو مڑر کہ اس میں جناب اس کو سزا موت ہو یہ پھر شہید قسمات کا کہتے ہیں نہیں نہیں کسی کے دباؤ پہ فیصلہ ہوا ہے نہیں ہو یار خدا کے بندو کسی کے دباؤ پہ فیصلہ ہوا ہے کیونکہ میں کسی سیاسی جماعت کو نہ ریپیزنٹ کرتا ہوں نہ میں آپ کو پتہ ہے کہ میں اس حوالے سے اس طرح کے جلسوں کو استعمال کرتا ہوں اللہ کا فضل ہے اللہ نے ہمیں بڑا قلبی وسط عطا فرمائی ہے اور بڑا اللہ تعالی نے تھوڑا شعور بھی عطا کیا ہوئے پر اپنے دین کی بات ان لوگوں کی مثالوں سے سمجھا رہا ہوں چلو جی شاید ایتے پرانی انگلوں ہو گئی ہیں بھائی جان بھی پھول گئے انہیں نے پر ہون جڑے نوے نوے جہل وچن قیدی نمبر اٹھ سو جار کیے خیالے بھئی بتاؤ نا وہ جو ہیں کیا ان کے ماننے والے یہاں ہر جماعت کا بندہ بیٹھا ہوا ہے بتاؤ کیا آپ جو لوگ ہو آپ ججوں کے فیصلے کو صحیح کہتے ہو بولو نہیں کہتے ہیں چھاڑے ہیں جتنیوں دی نوے اکتے اے فیصلے باروں آئے نے اے فیصلے باروں آئے نے تو اے جڑا تریاں ججاں اے فائز عیسیٰ تو اس میں دو آن دمچھلیاں جو فیصلہ ختم نبوت کے حوالے سے چو بیس جولائی کو دیا ہے اے باروں لکھے آدھا آیا ہے ساڑھی جدیدی نوکتے توجدار حتم نبو پر توجدار حتم نبو پر کافر کافر کادیانی کافر ہے کافر کافر آتوں کو بلند کر کے سینے گھسوان لگا انٹر ہے نہیں کافر 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 ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کی یہ بات اچھی لگی یہ ایک دف انٹرویو میں انہوں نے کہا جی جو یہ عقیدے اور ایمان کی باتیں ہوتی ہیں ان کو گھما پھیرا کے نہیں کرتے ہیں اور ہمیں آگے بھی یقین ہیں اجڑے باقی بھی یہ تو اڈینا ساڑھا صرف اتنا جاتا لگے روڈاں ہاتے نلکے اتنالیاں ہاتے وجلیاں تسیں دھو نہ دھو اگ اکڑییں دھٹھیانے جانے ہیں بڑے پسند تیر مارے اے دھو نہ دھو تمام سیاستدانوں سے ہماری ایک ہی گزارش ہے یہ قوم پیٹرول کے بغیر بجلی کے بغیر سب کچھ برداشت کر سکتی ہے پر یہ ایمان پہ ہم نے برداشت نہیں کرتے ہیں میں ویسے مجھے بڑا سمجھا جاتے ہیں نیشنل میڈیا کے حوالے سے اور باقی یہ جی بڑا جذباتی بند ہے اجیئے تو میں نے کل بھی میں نے جمعہ پہ بھی خطاب کیا اور اسلام آباد رات کو کل رات میرا جلسہ تھا بہت بڑا کانفرنس تھی وہاں بھی میں نے یہ خطاب کیا چار جماعتوں کے لوگ ہیں تین جماعتوں کے میں نے تینوں جماعتوں کے ان لوگوں کو حالانکہ میرا ایک بڑا سیاسی والے سے میری اس بندے سے مخالفت چلتی رہی نام لے لیتا ہوں حنیف باسی صاحب اس بندے نے سپریم کورڈ اپنا قومی اسمبلی میں اس نے کھڑے ہو کر بات کی میں نے فون کیا میں کہا یار سلوٹ ہے تنے عبدالقادر پڑیل پیپس پارٹی کہے میں نے کہا یار سلوٹ ہے علی محمد خان دوسری فیڈی آئی کہے سلوٹ ہے سمجھ آرہی ہے میں آپ سے بھی آج جوڑ کر کہتا ہوں دین پہلے سیاست آمنہ کلال پہلے باقی ساری باتیں بعد میں حضور سے آگے کوئی نہیں ہے دین سے آگے یہ پارٹیاں اس وقت تک ہیں جب تک آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہو لیڈروں کو ہم نے بڑوں بڑوں کو دیکھا ہے فالج کا ٹیک ہو گیا مڑ کے ایکہ دو دفعہ کسی پوچھے مڑ پوچھ نہیں کوئی نہیں بستر پہ یا سگی اولاد سنبھالتی ہے یہ قریبی کوئی رشتدار سنبھالتے ہیں کچھ تا ہی کوئی نہیں وہ جناب ان کا قصہ پارینہ وہ بن جاتے ہیں لیکن اللہ کی قصہ میں دین کا نام لینے والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں دین کے لیے وزریعظم تھا صاحب کا جمالی صاحب اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو منور فرمائے آج یہاں شہیدیعظم کنفرنس میں اس بندے کا نام ہم کیوں لے رہے ہیں وہ تو بلوچستان کا ہے کیونکہ اس نے قومی اسمبلی سے یہ کہتے ہوئے اسطیفہ روتی آنکھوں سے دیا تھا کہ جس قومی اسمبلی میں ختم نبوت کے قانون پہ ڈاکا ڈالا جا رہا ہو میں اس اسمبلی کا حصہ نہیں رہ سکتا دنیا سے چلا گیا اگر ہمارے دلوں میں وہ موجود ہے تو جن کے نام پہ اس نے اسطیفہ دیا اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے اس لئے ہم آپ تمام لوگوں سے بھی یہی امید رکھتے ہیں دین کو پیرورٹی پہ رکھیں گے اور یہ بھی میں نے اس دنے کچھ حضرات کوشش کر رہے تھے جی کریشی صاحب آپ خموش ہو جائیں کیونکہ آپ بولتے ہیں تو پھر کافی رولے شروع ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا جناب ہم وہ کسی خاص سے ان سے تعلق تھا تو میں نے کہا جس دن آپ کے خلاف اسی فائز عیسیٰ نے فیصلہ دیا پھر تو آڈیاں چیلکاں امریکہ جو نکل دییاں سنے ہمارا ججوں سے کوئی ذاتی جھگڑا تھوڑا ہے دو سو اٹھانوے میں ابائی صاحب کی توجہ کے لئے دو سو اٹھانوے سی جو ہمارے ہمارا جو آڈیمنٹ سے انیس سو چوراسی والا اس کی جو شک ہے ٹو نینٹی ایٹھ سی اس میں چوتھے نمبر پہ لکھا ہوئے کادیانی اپنے اس مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے اور یہ جو جج ہے جس نے جو ابھی فیصلہ دیا ہے اس کی شک نمبر فورٹی ٹو ہے کہ کادیانی اپنی عبادت گاؤں میں اپنے گھروں میں نجی اداروں میں تبلیغ کر سکتے اب یہ قانون جاننے والے وہ بتائیں گے کہ آئین پاکستان کو ری رائٹ کرنا یہ آئین کی غداری ہے چاہے وہ غداری چیف جسٹس کرے چاہے چیف اپارمی سٹاف کرے چاہے وزیر آزم کرے چاہے صدر کرے کوئی بھی آئین پاکستان کے خلاف جائے گا اس کو ری رائٹ کرے گا یہ آئین میں موجود ہے کہ اس کے اوپر آرٹیکل سکس لگے گا غداری کی اس کو سزا دی جائے گی اس کو فانسی کا پھندہ دیا جائے گا اتنی جی گل دینے کہ بچے ہمیں اے دو میں نے اس دن دو چار قومی سمبلی کے میمران جی ہمیں سمجھ نہیں آتا میں نے ایسا کیا میں نے کہا جی یہ ہے اس کا فیصلہ اور یہ ہے آپ کی 298C اب ان دونوں کو کہتے ہیں یہ تو سیدھو سیدھر ہی رائٹ ہے تو میں نے کہا فکر آئین کے عبدالقادر پٹیل نہیں اسی لیے قومی اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ ایسے لوگوں کی اوپر آرٹیکل سکس لگتا ہے باقی سیاستوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے ہماری سیاست بھی حضور کے دین کے لیے ہمارا ووڈ بھی حضور کے لیے ہمارا نوڈ بھی حضور کے لیے تمہیں اگلی گلوی کرنا ساڑھا ڈنڈا بھی حضور دے دین مستے ساڑھا مکہ بھی حضور دے دین مستے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کمزور مسلمان کے کیچی پیچی مسلمان کے مقاملے میں دلیر اور تگڑا مسلمان زیادہ پسند ہے کیونکہ اس تگڑے مسلمان کی وجہ سے اللہ کے دین کی سربلندی ہوتی ہے اچھیں بولو اور پھر کہتے ہیں جی کہ اسلام جو ہے نا وہ تلوار کے زور پر نہیں پھیلا اسلام جو نا افسوس ہے یہ جاج کو بن گئے پر ان کو بھی تاریخ اسلامی کا پتہ ہی نہیں ان سے کوئی پوچھے جو یورپ تک دین آیا تھا تو وہاں تیرے تبلیغی بھائی لے کے آئے تھے یہ بستروں میں یہ تھیلوں میں دین پیک کر کے لائے گیا تھا یا موسیٰ بن نسیر کی تلوار لے کے آئے تھے سپین کے اندر جو اسلام کا جھنڈہ لے رہایا تھا تو کس نے بھائی کس نے سپین کے اندر کون آیا تھا تاریخ بن زیاد آیا تھا یہ لوگوں کو چورن نہ بیٹھو تم اخلاق 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 والوں کے ساتھ اخلاق ہے اور قرآن نے کیا اے میں ہی کہا ہے فَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَتَعْتُمْ مِنْ رِبَاتِ الْخَيْرِ مِنْ قُوَتِ مِنْ رِبَاتِ الْخَيْرِ وَاِنْ دُشْمَنُوں کے خلاف پیاری کرو قوت کے طاقت کے ساتھ گھوڑے باند کرو اور آج کی بولی بولیں ایٹم بم تیار کر کے بندوقیں تیار کر کے احرانگی کی بات ہے ایک طرف کہتے ہو دنیا کے دل کو ہم فتح کریں گے تو ایٹم بم کس بستے بڑھایا ہے نہیں فوج تم نے پندرہ لاکھ کس لیے تیار کی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے اخلاق والوں کے ساتھ اخلاق کی بولی اور بدماشوں کے ساتھ بندوق کی گولی یہ اسلام کی تعلیمات ہیں اس قوم کو پاگل نہ بنا ہوگا اور ہم حضور کے ماننے والے حضور کی علی بیت کے ماننے والے لیکن نعارِ اسحادزہ کا یہ بیانیاں مضبوط تر انداز سے ہم بیان کرتے ہیں ہم آئینِ پاکستان سے ٹکرانے والے نہیں نہیں ہم پاکستان کے قانون سے ٹکرانے والے اچھیاں بولو ہم اداروں پر خودکش حملے کو جائز قرار دینے والے نہیں ہیں ہمارا بڑا واضح سے موقف ہے ہم اپنے اس موقف پر قائم ہیں ہم کس کے اندر حدود کے اندر رہ کر قانون کی حد میں رہ کر ہم کام کرنے کے قائل ہیں تو قانون کو ہاتھ میں لینا یہ ہمارے بھی ان میں شامل نہیں ہے تو آئیے بس پھر باتیں ہو رہی ہیں شاید آپ تنگ ہو گئے لیکن میں چاہتا ہوں میں دو تین جملے درہ دو تین باتیں شہیدِ آزم امامِ علی مقام امامِ حسین علی سنام کی بابت میں آپ کی خدمت میں یاد کر دوں لیکن اس سے پہلے دوستانِ گرامی پانچ دن کا ذکر ہو رہا تھا آیتِ تطہیر آئی نبی نے چار کو بلایا آیتِ موبحلہ اتری نبی نے چار کو بلایا کس کس کو علی فاطمہ حسن حسین اب دوستو ذرا سوچو موبحلے کی آیت نازل ہوئی ابو بکر صدیق بھی موجود ہے عمرِ فاروق بھی موجود ہے نبی کی بیویاں بھی موجود ہیں میرے نبی کے دیگر یار بھی موجود ہیں میرے نبی کے دیگر گھر والے بھی موجود ہیں میرے نبی کے دیگر صحابہ بھی موجود ہیں پر نبی نے جب چنا تو مرضی سے چنا ہوگا یا رب کے عادر سے چنا ہوگا یقیناً میرے نبی نے اللہ کی حکم پہ چنا ہے تو چنا کس کس کو علی فاطمہ حسن حسین اب میں کہتا ہوں اوہ اعتراض کرنے والوں کہ ہم صرف پانچ تن کا ذکر کیوں کرتے گے ہم تم سے پوچھتے گے جب کم و بیش سوالہ صحابہ موجود ہیں نبی موبحلے میں صرف چار کو لے کے کیوں گیا ہے بتا چلا ان چواندیاں کچھ تے گلہ خاصنے بڑیاں بڑیاں گلہ خاصنے اسی وجہ سے ہم بھی ان چاروں کو آلِ بیت کا جب نام آتا ہے ان چاروں کو ہم ٹاپ پہ بیان کرتے ہیں اور محرم الحرام نے چونکہ میدانِ کربلا کے اندر میرے نبی کے نوازے حضور کے شہزادے شہزادے گلہوں کو با سیدو شعادہ امامی حسین علیہ السلام نے وہ قربانی پیش کی کہ جس نے اسلام کی صدوت و عزت و غیرت کا بہرہ دے دی آئے اس لیے میں جملہ کے کے آگے پڑھتا ہوں دوستو حسین کون ہے اے تاریخ ساد کوٹلی میں شہیدِ آزم کانفرنس میں شرکت کرنے والو سنو سنو ایک دن تاریخِ بغداد میں خطیبِ بغدادی یہ حدیث لے کے آئے میں ایک دل میرے نبیِ مکرم کی خدمت میں جبریلِ امی تشریف لائے میرے نبی نے اپنے گود میں ادھر اپنا سگا بیٹا ابراہیم بن محمد بٹھائیں ادھر اپنا نوازہ امامِ حسین بٹھائیں دونوں سے میرا نبی پیار فرما رہے ہیں جبریلِ نیا کی عرض کی یا رسول اللہ آقا جی ان دونوں میں سے ایک ہی شہادت یقینی ہے انتخاب رب نے آپ پہ چھوڑائے جائیں تو ابراہیم کو چن لیں جائیں تو حسین کو چن لیں یا رسول اللہ ان دونوں میں سے ایک نے باقی رہنا ہے ایک کبھی سالوں نہ ہے اب آپ بتائیں حسین باقی رہے یا آپ کا بیٹا باقی رہے میرے نبی نے فرمایا اوہ جبریل رب کی خدمت میں عرض کر دے اے مولا پس میں اپنا بیٹا حسین پیوارنے کو تیار ہوں تیسرے دن حضرت ابراہیم کا ویسال ہو گیا کتنے دن بھئی بولتے جائیے کتنے دن تیسرے دن حضرت ابراہیم بن محمد کا ویسال ہو گیا اب جب حضرت ابراہیم کے ویسال کے بعد امام حسین آتے میرا نبی پائیں پھیلاتے اور بائیں پھیلا کر فرماتے فتیتو من فتیتو ابنی اوہ میں اس پہ اس حسین پہ قربان جس پہ میں نے اپنا پتر ابراہیم قربان کر دیا ہے اوہ نبی کا کلمہ پڑھنے والو حسین کون ہے جس پر میرے نبی نے اپنے سگے پہ دیکھو قربان کر دیا فدا کر دیا ہے تو پھر مجھے اسی لیے تو کہنائے نہ اسی لیے تو کہنائے نہ کہ اجیڑی حسین سامنے بستی حسین دی اجیڑی حسین سامنے بستی حسین دی میرے نبی سے محبت کرنے مالو یہ حسین ابن علی جب دیکھا یزیدِ پلیدِ عنید خبیص الفطرت خبیص الفکر پلید کون پھر بولو واقع کربلا میں کتنے صحابہ شہید ہوئے بتا ہی نہیں یہ ہیں صحابہ کے ماننے والے واقع کربلا میں پچیس صحابہ شہید ہوئے واقع کربلا میں مولا علی کے ساتھ بیٹے شہید ہوئے ہیں اور یہ شیعہ سنی دونوں کے متفقہ بات کر رہوں میں پر حیرت کی بات یہ ہے کہ ساتھ میں سے ذکر صرف دو کا ہوتا ہے غازی عباس امام علی مقام کیا باقی بیٹوں کے بارے میں مولا علی نراز نہیں ہوتے ہوں گے کہ میرے باقی پنجا پترہ کی گمائے سی توڑا انہیں دنائی نہیں لیندے اور میں ایک عام ترین بات ہی ہیں علماء کبھی منتخب مجمع ہے واقع کربلا میں امام حسن کے کتنے بیٹے شہید ہوئے سب کو بتا ہے یہ ایک ہی بیٹا حضرت قاسم شہید ہوئے حالانکہ واقع کربلا کے اندر حضرت امام حسن کے پانچ بیٹے شہید ہوئے ہو گئے نا پرشان سانوں تھے کسی دسے ہی نہیں مولا علی کے بیٹے ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی جعفر بن علی عبداللہ یا محمد بن علی غازی عباس بن علی حسین بن علی اور امام حسن مجتبا کے بیٹے قاسم بن حسن ابو بکر بن حسن محمد بن حسن بشر بن حسن عبداللہ بن حسن یا یحییٰ بن حسن دل دے ہاتھ رکھے تھے سو آئی تک تو سینب پنیا پتران دا نام ہی سنے ہیں سی کس کا قصور ہے کوڑے در رنگ یاد ہے کوڑے کے جسم پہ لگنے والے تیر بھی یاد ہیں منزلیں بھی یاد ہیں کوٹ بھی یاد نہیں کھلانے نے کنیں کوڑے دیتے تھا کنیں پیتا حسین دے پتر بھول گئے حسن کے بیٹے بھول گئے علی کے لخت جگر بھول گئے تو آج یہ بھی ایک فکری اور علمی نشست ہے اور یہ فقیر جو جملے بیان کرتا ہے لائف ٹائم گرنٹی لائف ٹائم حنیف قریشی بیان کر رہا ہے ہمارے مخالفوں نے یہ تو ہے جی وہ یہ کہہ گئے لیکن آئی دن تک کسی کی یہ جو رتنی ہوئی کہ چیلنج کرے جی کہاں لکھا ہوا ہے یہ تو کسی کی جو رتنی ہوئی ہے نا تو اس لیے ہم حضور کے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں ہم یہ فتنے اور فرق کرنے والے نہیں ہیں میں نے کل کی ایک کنفرنس میں بھی کہا آج بھی کہتا ہوں ہم یہ نہیں کرتے ہیں جی فلان حسن حسین ہمارے نزدیک حسن ایک آنکھ ہے اور حسین دوسری آنکھ ہے حسن میرے نبی کی ایک آنکھ ہے اور حسین میرے نبی کی دوسری آنکھ ہے اب کون فیصلہ کرے نبی کی کون سی آنکھ کتنی پیاری ہے لیکن امام حسین فرماتے ہیں یہ جو حسن ہے نا یہ میرا ویر بھی ہے اور یہ میرا امام بھی ہے بس 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 اس پہ درہ سبحان اللہ تو بنتی ہے نا اسی لیے میرے آلہ حضرت فاضل پریل بھی نے فتاوہ رضویہ شریف میں اس طرف کی رجعان کو بیان ضرور فرمایا کہ چونکہ امام حسن بڑھے ہیں باقی ہمارے لیے حسین کی اولاد بھی زندہ باد ہے اور حسن کی اولاد بھی زندہ باد ہے ہم امام حسن کی اولاد کو بھی امام شہزادہ قاسم کہتے ہیں اور امام حسین کے بیٹوں کو بھی شہزادہ امام علی اکبر ہے امام اسغر کہتے ہیں اور کئی لوگوں کو یہ پریشانی ہے کہ جی اصغر نام کا تو بیٹا تھا ہی کوئی نہیں امام حسین کا بلکل ایسے یہ امام حسین کا اصغر نام کا کوئی بیٹا نہیں تھا ان کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے لیکن جی ہیں اسی ہیں آپ نے انجڑا کا رج سارے ہیں تو نکہ ہوں تھا تو اسے نکہ ہی آہنے آہ عربی میں نکے کو اصغر کہتے ہیں اس لیے یہ اصغر مشہور ہوئے اور اگر کسی کو پریشانی ہونا کہ جی یہ اپنی طرف سے کہتے ہیں تو آلہ حضرت فاضر بریلوی نے بھی امام حسین کے شہید بیٹوں میں سے شہزادہ اصغر کا ذکر کی ہے انیف قریشی سے پوچھنے سے پہلے امام عبداللہ کی بارگاہ میں جا کے دستک دے کے پوچھو اصغر کے تھوکڑے آنے اصغر کہاں سے لے کے آئے ہو یہ تو اپنوں کے لیے باقیوں کے لیے بھی ہمارے پاس تھکھیاں ہر وقت تیار رہتی ہیں لیکن چونکہ ہم الحمدللہ یہ آلہ بیت اطار کی محبت کے پھیلاؤ اور محبت بیان کرنے کا یہ جلسہ ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کسی بھی کے خلاف نہیں ہم اگر خلاف ہیں تو ہم کافروں کے خلاف ہیں ہم خلاف ہیں تو دین کے دشمنوں کے خلاف ہیں ہم نے یہاں نعرہ لگایا ہم بھی لگا رہے ہیں مرتے دم تک لگائیں گے اور ہماری میں نے پیچھے ایک دفعہ میں نے نعرے لگائے ہمارا ادھر کا ایک بڑا افسر تھا کادیانی تو اس کی طرف سے نچلے کرندوں نے میری طرف پیغام بھیجا اے جی کٹ کر دو ساڑھے کو لوگتے ہیں انہوں نہیں پتا ہے میں کس بندے نچھے اٹھ رہے ہیں میں کیا پتر رکھے تھے میں کدھرے کدھرے لانا ساں انہار جمعہ پنج پنج باری لاما گنارہ تاں جدار ختم نبابات ہمارے تو جنازوں کے اندر یہ آواز آئے گی تاں جدار ختم نبابات وہ اور لوگ ہیں جنہیں ڈراؤ وہ ڈر جاتے ہیں ہم تو کہتے ہیں ہمارا جینا بھی حضور کے لیے ہمارا مرنا بھی حضور کے لیے ہماری عزتیں بھی حضور کے نام ہماری دولت بھی حضور کے نام ہماری شہد بھی حضور کے نام ہمارا علم بھی حضور کے نام ہمارا خاندان بھی حضور کے نام اور جو اسٹیج میں بیٹھے ہوئے سیاستدان ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں ہماری سیاست بھی حضور کے نام ہماری دولت بھی حضور کے نام اور تُس ہی ہی ہاتھ چاہ کے کہہ دو ساڑھا نوٹ بھی حضور دینا ساڑھا ووٹ بھی حضور دینا کسی کو اختلاف میرے جملوں سے بھائے بولتے جائیے کسی کو اختلاف اس لیے میرے دوستو امامِ علی مقام بس میں اختلاف کی طرف لے کے جا رہا ہوں امامِ علی مقام امامِ حسین کی شانی ہے میرے نبی مکرم روف الرقیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احب اللہ من احب حسینہ اور یہ لفظ یوں بھی ہیں احب اللہ من احب حسینہ معنی بنتا ہے اور جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کیے اور ایک معنی بنتا ہے اور جس نے اللہ سے محبت کی اس نے حسین سے محبت کی اور ایک معنی بنتا ہے اور جس نے حسین سے محبت کی اس سے اللہ محبت کرتا ہے دوستانِ گرمی وہ نازوں کا پھالا ہوا حسین وہ میرے نبی کا لہ ڈلا حسین میدانِ کربلا میں اپنا پورا کمبہ پورا قبیلہ پورا خاندان اللہ کے نام خربان کرنے کے لیے دس محرم الحرام کو تیارے بڑا آسان سا موقع ہے کہ بس یدید کی پیعت کا اعلان کر دیں خود بھی بچ جائیں گے توجہ خود بھی بچ جائیں گے سجادہ نشینی بھی بچ جائے گی آج یہ عجیب قسم کا فلسفہ دیئے گے دین دے نارے لانا ریلیاں کرنا دین وستبار نکلنا اے دے مولویاں دا کاما سجادہ نشینہ دا کاما گدی دے بینا میرے نزدیک سب سے بڑا آستانہ آستانہ آلیہ مدینہ شریف ہے اور اس وقت اس کے سجادہ نشین کا نام تھا حسین ابن علیہ تو جب دین پہ مشکل گھڑی آئی تو مدینہ شریف کے سجادہ نشین نے سب سے پہلے جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے گھر چھوڑنا انہوں نے اپنا وطن چھوڑا اپنے جس دربار پہ تھے دربار ہی چھوڑ دیا وہاں سے مکہ آئے اللہ کے گھر اللہ کے حرم میں پھر مشکل ترین کام ہوتا ہے حرم کو چھوڑنا پھر اسے بھی چھوڑ دیا پھر مشکل ترین کام ہوتا ہے بیوی بچے سب کچھ قربان کرنا وہ سب کچھ قربان کر کے قیامت تک آنے والے سجادہ نشینوں کے لیے یہ تاریخ بنا دی اور بتا دی کہ اصلی نبی کے دین کا سجادہ نشین وہ ہوتا ہے جو دین کے لیے خود بھی قربان ہو جائے اپنا وطن سجادہ سب کچھ قربان کرتے اس لیے ہم تو جن بزرگوں کو ماننے والے ہیں جن پیروں کو ماننے والے ہیں ان پیروں نے ہماری تو یہی تربیت کیے کروں تیرے نام پر میں یہ جان فدہ نہ بس ایک جان دو جہاں فدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نے دین کے لیے حسین ابن علی نے سر سجدے میں کٹایا کس میں سجدے میں ہم حسین ہی ہیں کہ یزیدی امام حسین نے یزید پہ جو قدغن لگائے سب سے پہلا قدغن کیا تھا یہ خبیص نماز نہیں پڑتا اگلا قدغن یہ تھا شراب پیتا ہے اگلا قدغن یہ تھا حلال کو حرام حرام کو حلال جانتا ہے اگلا قدغن یہ تھا بس کچھ اس کی گندی ایسی حرکتیں یزید کے گندے ایسے کرتو تھے جو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کہا سکتا ملبجلہ کٹیا تو کٹیا کسے بندے نور تو اسی گال دیندے ہونا سب تو کٹیا دنیا میں جو کائنات میں کٹیا ترین کام ہوتا ہے یزید اس کا عادی تھا سمجھ گئی ہے رکڑی گالاکھی میں شرابی زانی بندروں کو نچانے والا کتے پہڑ کر آنے والا وہ نرد کھیڑنے والا اور جناب وہ چیتوں چیتوں کے ساتھ یعنی درندوں کے ساتھ جنوروں کے ساتھ مست پڑھے شراب پی کے شعر و شعری کر رہا ہے نماز کا پتہ کوئی نہیں حلال آرام کے رشتوں کا اوروں کی عزت کو چھوڑو اپنی عزت کبھی ہونس نہیں سمجھ گئے ہوں پتہ کوئی نہیں ہے سپلی تو جب اس کے لیے کہا گیا کہ حسین اس کو آکمہ نے امام پاک کے مارکتول آراج جملے آپ نے فرمایا حسین جیسے یزید جیسوں کی اس کا مطلب کیا ہے یزیدی کی بھی قیامت تک آنے والے یزیدیوں کی بھی صفتیں بیان ہو گئیں اور حسینیوں کی صفتیں بھی بیان ہو گئیں اب یہاں بیٹھا ہوا ہر بندہ سوچے ہم ایسے نماز کتنے پڑھتے ہیں حلال حرام تمیز کتنے رکھتے ہیں شراب سے کتنوں کیوں نفرت ہے بندہ جناب غٹ غٹ پیوے فرکے ہوئے جی ہمیں یزید سے نفرت ہے کم تو یزید علی کر رہے ہیں نہ رہے تم حسین ابن علی دے لارے ہائے قریشی صاحب ہس کر تکریر مکاوک ٹیم ہو گئے پتہ ہے کیوں اے کوڑیاں گلنہ سانو حضم نہیں ہوئے ہم کہتے ہیں کہ جناب مٹھی مٹھی باتیں شیر و شیریو دو چار آنسو نکل آئیں مزہ آگیا قریشی صاحب آؤ آج تہیہ کرتے ہیں انشاءاللہ نماز ترک نہیں کریں گے ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ شراب کے قریب خیر فقیر نے تو زنگی میں کبھی دیکھی بھی نہیں مطلب ایک وانا ائرپورٹ تو جانے ہیں کسی دسیسی ہے بہتنا شراب کیا پہیاں باقی کبھی نہیں انجوڑ میں چھوٹنا بولا نا تکی نہیں انہی جی تکی ہے دوبائی ائرپورٹ پہ یا بیرون مل جب جاتے ہیں یورپ وغیرہ تو وہاں وہ پڑھی ہوتی ہیں اس میں وہ دیکھی ہیں باقی نہیں لیکن پھر بھی ہمارے ہی مسلمانی پی رہے نا آج کا تو کہیں جی کہ انشاءاللہ شراب سے ہماری نفرت ہے حرام کام سے ہماری یزیدی کرناموں سے ہماری نفرت ہے اور حسین ابن علی کون ہے طیب طاہر سچا ستھرا سونا پیارا حق پرست حق نسار کون حسین ابن علی تو پھر اسی لیے ہم کہتے ہیں حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اے کرپلا کے میدان میں وعد نمان یاد ہے میری آقا امام علی مقام نے بس ایک قربانی اور میری تقریر مکمل میری آقا امام علی مقام نے چھے بھائیوں کو بھی قربان کیا لاشیں اٹھا کے الگ رکھیں اپنے بھانجے بدیجے قربان کیے اتنے میں خیموں سی آواز آئی حسین ذرا اندر آئیے حسین ابن علی خیموں میں دوڑے دوڑے تشریف لے گئے پوچھا زینب کیا ماجرہ ہے کیا شور ہے کیا مسئلہ ہے حضرت سیدہ زینب طیبہ نے فرمایا اوہ حسین ذرا اسغر کو دیکھئے یہ پیاس کے مارے بار بار بے ہوشور آئے مخدرات اسمت سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی اس کی ماں بڑی بے قرار ہے اس پر بھی بے ہوشیاں تاری ہیں جیئے اس ننے شہدادے کو لے جائیے یزیدی کچھ بھی ہیں کلمہ ہمارے نانے کا پڑھتے ہیں ان سے کہیے وہ چند قطرے پانی کے سے دے دیں گے تو کچھ ان کا جائے گا نہیں کہ امام علی مقام نے فرمایا زینب میں ان کی بدبختیوں سے واقف ہوں یہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے پر چل تو کہتی ہے تو میں کر دیتا ہوں میرے آقا امام علی مقام چھے مہینے کی اسغر کو لے کر میدان میں گئے کیا کر فرمایا اے یزیدیو ہماری تمہاری مخالفت ہے جنگ میری تمہاری ہے اس چھے مہینے کے بچے نے کسی کا کیا بگاڑ آئے آؤ اسے اپنے آتوں سے چل قطرے پانی کے پلا دو اس کی بے ہوشی گھر والوں سے مخدرات اسمت سے اے خواتین سے دیکھی نہیں جا رہی اتنے میں شمر لعیم بولا کہنے لگایا اے حسین بھانے سے پانی نہ مان کر آمیدان میں نکل ہم یہ کام جلی جلدی ختم کرنا چاہتے ہیں خولی نے کہا حسین ذرا یہ اپنا بیٹا دکھا جب امام علی مقام نے اپنے نننی اسغر کو خولی کے سامنے کیا اس بدبخت نے ایک تیر کھینچ کر حضرت اسغر کے حلق میں اتار دیا اسغر ہچکی لے کے مدہ حضرت اسغر شہید ہو گئے اور وہ تیر ان کی گردن کو کٹتے ہوئے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بازو میں پیوست ہو گیا اب امام علی مقام حضرت اسغر کے اس خون کے فوارے کی اوپر ہاتھ رکھیں اور اپنے نننی اسغر کی لاش اٹھا کر آپ خیموں کی جانے بارے ادھر خیموں میں یہ جینے گوئے ہیں کہ حسین چیخ نہیں رہا رو نہیں رہا شاید پانی مل گئے آئے لیکن جب قریب گئے امام دیکھا حضرت اسغر کے حلق سے خون کا فوارہ چھوٹائے سیدہ زینب چیخ پڑی حضرت روباب اپنے بیٹے کی آلت دے کر آپ پہ اوہ شوکر گر پڑی اب کوئی حسین بن علی سے پوچھے اوہ حسین چھے مہینے کبھی قربان کر دی آئے اے اللہ کے پیارے کوئی شور کوئی ہوگا کوئی ماتم کوئی رونا تو تو اپنا سر اٹھا کے چل رہے وجہ کیا تو جواب آتا ہے وجہ یہ کہ میں رب سے یہ چاہتا ہوں یہ تو ایک اسغر ہے ایسے ہزاروں اسغر اللہ کے دین پہ قربان کر دوں اور پھر کیا خوب کا گویا کہ رہے ہوں کہ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے اتنا تو یہ تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے اتنا تو یہ تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں امام علی مقام نے چھ مہینے کا اسغر بھی قربان کیا اتھارہ سال کا قڑیل گبر جوان بیٹا اکبر بھی علی اکبر بھی شہید کرما دیا ان تمام قربانیوں کے بعد امام علی مقام خود میدان جنگ میں آئے اور آسمہ کی جانب دے کر کہنے لگے مولا تُو کوا حرین تیرے نبی کا نواز تیرے نبی کے دین کی سر بلندی کے لیے جا رہا ہے اللہ اللہ یہ آج حسین بن علی میدان میں کیوں جا رہے گے حقیقت یہ گے کہ یہ وہ وعد وفا ہو رہے کہ جو انہوں نے اپنے نانا سے کی ہوئے تھے اسی لیے تو رومی کشمیر کہتے ہیں کہ سیخ آئے اتے مکھرن پکانا ڈاڈا اٹھا کم میں پچڑے دے کے دین بچانا سخی حسین دکم نے اے اللہ تو گوار ہم تیرے محبوب کے محبوب لادلے ان شہزادے نواسے سے پیار کرتے بس آخری یہ اعلان ہے اور اس کے ساتھی تقریب ختم اور اس کی اوپر ایک میرا اعلان ہے جو سپریم کورٹ نے کیا وہ ٹھیک کیا تو معذب قومے کیا کرتی ہیں گلیاں دیتی ہیں احتجاج کرتی تو یہ حسین پاک کے ذکر کا جلسہ تھا اب حسین پاک کے مشن کی بات کرنی ہم ہے اور حسین پاک کا مشن یہ کہ دین کی سربلندی کے لیے متحرک رہنا جائے اس کے لیے آستانہ چھوڑ کے مکہ مکہ سے کوفے اور اگرچہ وہ سفر شام تک کرنا پڑے اور نیزے کی نوک پہ کرنا پڑے تب بھی حرکت کرنی ابھی دعا کے بعد آگے ایک بینر ہوگا اس پہ لکھا ہوگا تائیدار ختم نبوت اور ہم سارے لوگ اس بینر کے پیچھے ہوں گے جتنے مشایخ ہیں جتنے علماء ہیں جتنے صادات ہیں پبندی نہیں یہ ظاہر ہر بندے کے اپنا معامل ہوتا ہے لیکن ہماری صرف اپیل اور دعوت اور گزارش ہم نے یہاں سے پر امن نعرے لگاتے ہوئے نیچے مسجد میں جانا اور یہ ہماری ریلی بھی ہوگی کس کی تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے اور وہاں جا کر ہم نے اسی اعتمام کے ساتھ تکا کے نماز بھی پڑھ اور روح کو تسکین دے کر پھر جسم کی ضرورت کے لیے لنگر بھی کرنا تو سی آنکھ ہوئے تکال سانو پہلے دی پتا ہے یہ تو ہوگا تو انشاءاللہ اکیلے اکیلے بھی تو انشاءاللہ جانا ہے نماز کے لیے علی رضا شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہوئے اور سید معین علاقش صاحب آپ تشریف فرما ہوئے باقی ادرات کا نام اخباب نے لے لی ہمارے بائی جنب محترم شاید حقان عباسی صاحب وہ تشریف فرما ہوئے ہمارے بائی جنب محترم محمد شفیق عاصف شفیق ستی صاحب وہ تشریف فرما ہوئے کوئی رہت نہیں گیا آچھا وہ خاور سرکار تے سیرہ تے سیرہ دلہ ویچ جنب محترم خاور سرکار صاحب اے شزادہ سانو پیر اس وستے پیارا لگنے آجز اور آجزی کے ساتھ ساتھ چھٹکے ایدری کرار دا غلام ایدری ملان کہ ولی سجا ہوتا ہی ہوئے کہ جو دربار علی پہ نگاہیں جمائے بیٹھ جو علی پاک سے دور ہے اس کا کسی ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ صاحبہ کا بیعدب ولی ہو سکتا ہے اور نہ علی بیعت کا بیعدب ولی ہو سکتا اچھیں بولو رب کی قسم زیرو طالرنس ہمارے پاس بیعدب ہوں کے نہیں وہ اور لوگوں کے جو منافقت کریں گے میرے نزدیک جو نبی کی بیٹی کے بارے میں ہلکا جملہ بولے وہ بھی ملہون ہے اور جو ابو بکر صدیق کے بارے میں بولے وہ بھی ملہون ہے یہ کیا ہوا کہ ایک طرف ہم پلڑا بڑا اونچہ رکھیں اور دوسری طرف زیرو یہ نہیں چلتا بھائی جینا مرنا کئی لو کہتے ہیں قریشی صاحب اس ہی ہر پاس جنگ لڑائی بیٹھے ہو تو اڈے دل سے مگ جانگے اور یار کیا ہوگا اور کارلی گولتے بہر ایسا نا اس دل میں ہلکی سی نرمی بھی آ جائے بس بس باقی میں اپنے مسئلہ کا سٹیفیکیٹ لینے کے لیے کسی چاہل کی ضرورت کسی چاہلوں کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے ہم کل بھی مومن مسلم سنی تھے ہم آج بھی مومن مسلم سنی ہیں کل بھی صحابہ کے غلام تھے آج بھی صحابہ کے غلام ہیں اور کل بھی زارہ پاک بچیاں دے نوکر سنی آج بھی زارہ پاک دے بچیاں دے نوکر ہیں اور میرے آلہ حضرت کا فتوہ سادار اگر بے عمل بھی ہو ان کی تعظیم واجب ہے آلہ حضرت فال بریلوی کا فتوہ سید اگر بے عمل بھی ہو اس کی تعظیم واجب ہے جی کیونکہ ہم اس کی تعظیم داڑی دیکھ نہیں حطرہ قبل کے جتین صرف چک کے ہیں چم کے عرض ہے کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے یہ لوگ آپ کے بارے میں کوئی حلقہ جملہ بول کہ اپنی جہانم کا راستہ پھموار کر لیں آپ ہر وہ کام کریں جو کام لوگوں کی دلوں میں آپ کی قدر اور آپ کی عظمت کو بڑھانے والے اور یار رضی مال کہاں گے مال کہاں گے اسی کوئی باہ باہ نہ کر سید سید وزور کی آل وزور کا خاندان اے اسی اللہ لیخونا جو مرضی ہو وے سی نہیں لانا رسول کے ساتھ دعا کرو اللہ اسی غلامی میں ہمیں دنیا سے اٹھالے دنیا سے جائیں تو علی علی کرتے قبر بھی اور کسے کہے کہ اسی ہیں جی پھر علی جانے تے قبر جانے علی جانے تے حشر جانے نبی جانے تے حشر جانے اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے حضرت محترم صاحب زیادہ پیر افتخار الخیری صاحب باقی یہاں جتنے حباب میں ایک ایک آج چون کے ان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں یہاں کوٹلی سکنیاں کے اپن اس بازار میں نبی اور آل نبی کا قصید آپ کے سامنے سناؤں اللہ تعالی میری اور آپ کی حاضری اپنی وارگاہ سمدیت میں قبول اور منظور فرمائے کیا کیا اس نے چٹکیاں دی تھی آئے 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 بس اسے پہ وہ بار بار پرشان ہیں ادھے گھنٹے دا جنہ بطر پرشان ہیں کہ یار میں ایک رشی صاحب ایک شیئر کہتے وہ بولی نہیں رہے محمد کے گھرانے والے کتنی عالی ہیں محمد اور مٹ گئے مٹی تے ہیں مٹی چاہ ایک والا میرے حسین نے تیرا نام مٹانے والے میرے حسین نے تیرا نام نام یزید کا لیا کے ا faire لیا حسین کا نام حدیث میں محبت میں حسین کا نام مسجد وں میں مدرس میں حسین کا نام جنتوں کے دروازوں پر حسین کا نام عرش پر حسین کا نام جنت آسمانوں کے دروازوں پر حسین کا نام بھی لیا جاتا ہے یزید کا نام بھی لیکن یزید کا نام لانتوں میں یزید کا نام نفرتوں میں یزید کا نام کالی میں بس ایک المقادتی ہے وہ ٹیلی ویجن پہ وہ پروگرامات نے سنا ہوگا کہ لگے ساتھ یزید کا دفاع کرنے تم انہوں نہیں پتا کہ میں نکال کرنا دے اور بھی طریقے نہیں نہیں یزید تو جنتی ہو سکتا ہے میں کوئی چھپ کرو یزید دیا بچیا وہ جیسے میں نے کہا نا جی تو آئپر ہو گیا یہ دیکھیں جی یہ طریقہ ہے ٹیلی وی ان پر بات کرنے کا نیشنل ٹی وی پر بات کرنے کا میں ہن جو پر سن دے رہے ہیں میں کہا دو منٹ پہ لے مولی صاحب کہن دے یزید جنتی ہے جنتی دا پتر ہونا کوئی عیب دے نہیں ہے عجیب بات دے جا اس کا مطلب ہے تیرے اندر بھی یہ گاندھ اپنے تیرے اندر بھی یہ اصل چیز موجود ہے اوپر اوپر ہے تجھے بھی پتہ ہے پلید جنت ایڈی بھی لٹکا نہیں مچی ہوئی جہ جہے کتے بھی جنت ہیں جناب مو ماران جا کے ایسی بات کوئی نہیں ہے جنت آل رسول کیے آل رسول کے غلاموں کیے جنت مدینے والے کیے اللہ تعالیٰ نے جنت تو رسول اللہ کے دیوانوں کیلئے تیار کیا یزید کمینے کا جنت سے کیا تعلق اور بولو اے ہیڈی لٹ مچی ہے پھر تے دین چپ کر کے جناب اینج کر کے اسنو پیک کر کے لٹکا دو بھئی پھر دین کی یہ اس طرح کی لٹ تو نہ مچا ہو نا ٹھیک ہے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں کہ واللہ میرے حسین تیرا نام مٹانے والے یزید مٹ گیا حسین زندہ بھائی یزید کا نام ہے پر کالیوں میں یزید کا نام ہے پر لان تمہیں اور حسین کا نام محبتوں میں عاشقوں کے سینے پہ لکھا ہوا حسینیت زندہ بھائی یزیدیت مردہ